دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار دوستوں کیسے آپ سب سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک میں دوستوں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ڈرکس لیبوریٹری کا ایک پروڈیکٹ لے کر رہی ہوں جس کا نام ہے ہربوجین جو کی یہ ہربوجین ٹیبلٹ ہے یہ رومیٹائیڈ، ارترائیٹیز، گاؤٹ اور سیارٹیکا جیسی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی جو گھٹیا اور آپ کے ہڈیوں میں کھچاؤں مڑاؤں ہو جاتا ہے ہڈیوں کی بیچ کا جو لس ختم ہو جاتا ہے جس سے آپ کا مومنٹ پیر کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا اچھے سے نہیں ہوتا اس سے درد ہوتا ہے تو یہ ان سب بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے آئیے دوستو ویڈیو میں سب میں پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کالی مرچ جس کا فارماکوگنوسی نیم پپر نگرم ہے وہ ستر ایمجی ہے زنجابیل جس کا فارماکوگنوسی نیم زنجی پر آفیش نیل ہے وہ بھی اس میں ستر ایمجی ملا ہوا ہے سورنجن جس کو کولچیکم لیوٹیم بولتے ہیں وہ بھی ستر ایمجی ملا ہوا ہے اس میں سینہ جس کو فارماکوگنوسی میں کیسیا آگسٹی فولیا بولتے ہیں وہ چالیس ایمجی ملا ہوا ہے حلیلہ جس کو ٹرمینیلیا چیبولا بولتے ہیں وہ چالیس ایمجی ملا ہوا ہے ازگند یعنی ویثانیا سومنیویرم جس کو اشغندہ کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ ستر ایمجی ملا ہوا ہے اور آپ کا کوب چینی جس کو اس مائلیکس چائنہ بولتے ہیں وہ بیس ایمجی ملا ہوا ہے باقی ادل اس میں ایک سیپینٹ ہے یہاں پہ انہوں نے سارے انگریڈین کے نام اور اس کے ایمانٹ منشن کر رکھے ہیں اور مین جو اس میں انہوں نے منشن کیا وہ ہے کہ یہ فری فرام سائیڈ ایفیکٹ یعنی یہ پوری طرح سے ہربل پروڈیکٹ ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کی ڈوز کی بات کرتے ہیں تو دو ٹیبلٹ دن میں دو سے تین بار لینا ہے یا اپنے ڈاکٹر کی سالہ کے انسار لے بہتر ہے کہ اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی سالہ کے انسار کریں جس سے کہ وہ آپ کو ایکزیکڈ ڈوز بتا سکیں کتنی ٹیبلٹ لینی ہے دن میں کتنی بار لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر سکیں دوستو یہ ایک یونانی میڈیسین ہے اسی لیے یہ فری فرام سائیڈ ایفیکٹ یعنی سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ اس کی ایم آر پی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیک کی ایم آر پی ایک سو ساٹھ روپے ہے اور یہ ڈرگ لیبریٹریز کا پروڈیکٹ ہے یہاں پہ انہوں نے اپنا کسٹمر کیئر نمبر بھی منشن کر رکھا ہے ساتھی ساتھ سارے سیٹیفیکٹ بھی دے رکھیں آئی سو جی ایم پی کا اور یہ کسٹمر کیئر نمبر ہے کہ آپ کو اس پروڈیک نہ ہو بتانا ہو جو بھی اس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو یہاں کسٹمر کیئر نمبر پہ کال کر کے اس کے بارے میں آپ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں یہ جی ایم پی سیٹیفائیڈ اور آئی سو سیٹیفائیڈ بھی ہے اور یہ تھرٹی فائیویئر ٹرسٹ کا ہے یعنی کمپنی جو ہے اس نے اور بھی بہت سے پروڈیکٹ بنایا ہے جس میں یہ ایک پروڈیکٹ ہربوجین بھی ہے دوستو یہ یونانی میڈیسین ہے اور یہ باڈی میں جا کے جو گٹھیا اور ہڈیوں کے بیچ جو ک جیسا کہ یہاں باکس پہ بھی منشن ہے کہ یہاں ہڈیوں کے بیچ دیکھئے کیوں گیا پاتا ہے اور وہاں درد ہوتا ہے سپرین یعنی مر جاتی ہے ہڈی اور گٹھیا بیماری سبی کو پتا ہے کہ اس میں انسان کے مومنٹ پیروں کے ہڈیوں کے بیچ کا کم ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتے اور چلتے ہیں تو بہت زیادہ درد بنا رہتا ہے جوڑ جوڑ میں یہ گٹھیا کا درد زیادہ تر ہڈیوں کے جوڑوں کے بیچ میں پائے جاتا ہے یہاں جہاں پر دو ہڈیاں جوائنٹ رہتی جیسا کی اس ایمیج میں ہے پکچر میں ہے تو دو ہڈیاں جہاں جوائنٹ رہتی ہے ان کے بیچ میں بہت زیادہ درد اٹھتا ہے وہ گٹھیا آرثرائیٹیز کا درد بولتے ہیں سیارٹیکہ ہوتی ہے جو آپ کی نس ہوتی ہے اور وہ ہڈی جو دماغ سے لے کی نیچے پیر آتی ہے اس نس میں اگر کھچاؤ مڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے کیونکہ یہ ہر بو جی نے یہ پوری طرح سے ہربل چیزوں سے بھی بنا ہوا ہے تو یہ باڈی میں جا کے آپ کے باڈی میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر کے آپ کو اس بیماریوں سے نجات دلاتی ہے مکتی دلاتی ہے اور جیسا کہ میں نے ایک بار فیڈیو کے شروع میں بھی بتایا ہے کہ یہ پوری یونانی میڈیسین ہے یہ پورے ہربل چیزوں سے بنی ہوئی ہے اسی لیے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر اس ٹیبلٹ کو کھانے کے بعد آپ کو ایسی کوئی بھی طریقے کی پرابلم محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں ٹیبلٹ لینے کے بعد ہم کوئی ایسا کچھ سائیڈ ایفیکٹ ٹائپ کا فیل ہو رہا ہے یا آپ کو کچھ پریشانی دکت ہو رہی ہے تو ترند اپنے کسی نزدیکی ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسل کریں اور اس کا استعمال روک دیں اور پھر اپنے ڈاکٹر کی سلحہ کے انوسار ہی اس کا استعمال کریں دوستو بہتر ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروڈیکٹ اگر آپ استعمال کرنے کسی بھی دوہ کا استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر کی سلحہ کے انوسار اس کا استعمال کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ آپ کو ایک زیکٹ ڈوز بتا دے گا کب لینا ہے کتنا لینا ہے یہ ساری چیزوں کے انوسار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے جو اثر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھا دکھائے دے گا دیان رہے دوستو جب بھی اس کو لیں ایک فکس ٹائم پہ لے اگر آپ اس کا بہتر اور اچھا ریزرٹ چاہتے ہیں تو تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس ہر بوجین ٹیبرٹ پہ اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی بارہ بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ نیچے دیے گئے لار بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے جن کو میڈیسین لائن میں انٹریسٹ ہے یا جو یہ میڈیسین لائن کی پڑھائی کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کی انفارمیشن اور امپروو ہو سکے میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں اپنا ساتھ ہمارے ساتھ اسی طرح بنائے رکھیں گوڈ بائے ٹیک کیئر